شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی ٹیچر شاہ ولی اللہ ہائی سکول سے آج ہم موجود ہیں اسلامیت کی ساتھمی جماعت میں جیسا کہ ہم نے پچھلے جماعت میں پڑھا تھا سبق نمبر تین اسوہ حسنہ اور آج ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر چار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہی زندگی تبلیغ اسلام کا ایک اصول تدریج ہے تدریج کے معنی ہیں آہستہ آہستہ ضروری ہے کہ پہلے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ڈالی جائے انہیں ایمان اور اسلام کی حقیقت بتائی جائے اور ان عقائد کی وضاحت کی جائے جن سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے پھر جب ذہن قبول کرنے کے لئے تیار ہو تو پھر دوسری تفصیلات بیان کی جائیں اہلِ عرب صدیوں سے جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے لڑکیوں کا پیدا ہونا مایوب سمجھا جاتا تھا اور پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں کو دین حق کی تعلیم دے رسول اللہ نے مکہ زندگی میں جن بنیادی تعلیمات کی بار بار تعقیق فرمائی وہ یہ ہیں توحید توحید کے معنی ہیں ایک اللہ پر ایمان رکھنا اور سچے دل سے اللہ کا اقرار کرنا توحید اسلام کی بنیاد ہے نبیوں پر ایمان لانا دوسری بات یہ کہ جس کی بار بار تعقیق فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے ہر قوم میں اپنے پیغمبر اور رسول بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو سیدھی رہا دکھائیں وہ لوگ جو بڑے بڑے بوتوں کی پوجہ کرتے تھے اسی طرح یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے کے نبیوں کو مانتے تھے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے لئے تیار نہ تھے آخرت پر ایمان لانا تمام سابقہ مذاہب میں آخرت کے بارے میں تصور نامکمل ہے عرب میں ایسے لوگ بہت سے موجود ہیں جو آخرت کے قائل نہ تھے اور وہ کہتے تھے کہ گلی سڑی ہڈیا پھر سے کیسے زندہ ہو جائیں گی آخرت کے مطالق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو ختم کر دے گا اور اس دن کا نام قیامت ہے پھر وہ دوبارہ زندہ ہوں گے جن کے نامہ اعمال نیک ہوں گے ان کی بخشی ہوگی جن کے اعمال نیک نہیں ہوں گے ان کو سزا ملے گی اور وہ دو زخمے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اپنے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی جیسے صحف، ابراہیم، تورات، زبور، انجیل اور قرآن ان سب پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور فرشتوں پر ایمان لانا فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں ان میں سے چار فرشتے سب سے زیادہ مقرب ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت ازرائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کی سبق کی موجودہ ورکشیٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی آپ کو سبق کا متعلق کرنے کے بعد اسے حل کرنا ہے سوال نمبر ایک رسول کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اہل عرب کی حالت کیا تھی تو حید اسلام کی بنیاد کیا ہے تفصیل سے لکھئے آخرت پر ایمان سے کیا مراد ہے اس کے بعد خالی جگہ ارکرے سبق کا متعلق کرنے کے بعد اور مندرجہ زیل جملوں کے سامنے صحیح اور غلط کا نشان لگائیں امید کرتی ہوں آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا اب ہماری ملاقات اگلی جماعت میں ہوگی انشاءاللہ جب تک کے لئے اللہ حافظ